ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں جو نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں میں آپ سے صرف دعائیں چاہوں گا بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آکھیں مجھ سے شربت لیا جائے یا یہ کوئی میری بکری کروائی جائے یا مجھے کچھ اور دیا جائے صرف دعائیں چاہوں گا بس اور یہی دعائیں جو ہیں یہ میرا سرمایہ ہوگا آگے رمضان شریف آنے والا ہے اور یہ شربت روزہ داروں کے لیے خاصل خاص طوفہ ہے یہ شربت پیاس بجھانے میں اپنا ایک کمال رکھتا ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں یہ نسخہ جو ہے دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو آپ بھی میرے اس نسخے کو پوری دنیا کے جو روزہ دار ہیں ان کے اندر پھیلا دیں تاکہ آپ اور میں ہم روزہ داروں کے سواب کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں اس شربت کا کمال یہ ہے کہ ایک گلاس پی لینے سے آدھا دن پیاس نہیں لگتی میں مبالغہ نہیں کر رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں آدھا دن پیاس نہیں لگتی اور افتاری کے وقت ایک گلاس پی لینے سے سارے دن کی پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو کمزوری ہوتی ہے نا وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور ایک انسان بغیر دکت کے آرام سے تراوی بھی پڑھ سکتا ہے یہ تراوی بھی آپ پڑھنے میں دکت ہوتی ہے کیونکہ پانی زیادہ پی لیتے ہیں تو وہ پیٹ بھر جاتا ہے پھر اٹھا نہیں جاتا نماز کو جی نہیں کرتا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تراوی بھی آرام سے نماز بھی آپ آرام سے پڑھ لیں گے اور دوسرے دن روزے کی طاقت بھی اس سے بہال ہو جاتی ہے اب اس نسخے کو ہم نے پھیلانے میں اگر کتا ہی کر دی تو بس یوں سمجھ لیں کہ ہم خود ہی بہت بڑے ثواب سے مورو ہو جائیں گے پہلے آپ یہ نسخہ سماتھ فرمائیں اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے یہ میں آپ کو بعد میں سواؤں گا جو صرف میں ہی جانتا ہوں میرے بعد پھر آپ بھی جانے لگ جائیں گے تو نسخہ آپ سماتھ فرمائیں کہ گل گاؤزبان گل بنفشا گل نیلوفر استخدوس ہرڑ سیاہ بس فائج یا آپ نے بیس بیس گرام لینی ہے ساری چیزیں اور بعد رنج بویا ایک دفعہ پھر سن لیں بعد رنج بویا تخم فرنج مشک افتی مون برگ مورو سنا مکی یہ آپ نے دس دس گرام لینی ہے ساری چیزیں اور ارکے گلاب پانی چینی یہ تین تین پاو انہیں ارکے گلاب کی ایک بوتل وہ تین پاو کی ہوتی ہے اتنا ہی آپ نے پانی لینے ہے اور تین پاو اپنے چینی لے لینی ہے اچھا پھر ایسا کرنا ہے کہ پانی اور ارکے گلاب ان کو آپ نے ملا کر ایک دیکھ چیزیں کے اندر ڈال دینا ہے اور جو تمام دمائے ان کو آپ نے موٹر موٹر کور لینا ہے یعنی جو کورٹنے والی ہیں ان کو آپ نے کورٹنا ہے کورٹنے کے بعد اسی پانی اور جو ارکوالا ہم نے ملایا ہے اس کے اندر آپ نے بگو کے رکھ لینی ہے چوبیس گھنٹے اس کو بگو کے رکھیں اس کے بعد اس کو آپ نا آگ پر چڑھا کر اتنا جوج دینا ہے کہ جو یہ پانی رکھتا نا یہ باقی آدھا کلو رہ جائے بس اتنا پانی رہ جائے تو اسے آپ نے اتار کر رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اسے کپڑے سے چھان لینا ہے کپڑے سے چھاننے کے بعد دوبارہ آپ رکھ دیں گے اسے دو تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے پڑھا رہے تاکہ اس کے اندر جو گاد ہوتی ہے مواد ہوتی ہے مہل ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اچھا وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو پھر آپ نے اہستہ اہستہ اسے نا نتھارنا ہے اوپر سے نیچے گاد نہیں آنے دینی جو اپنا گاڑی سے ہوتی ہے وہ نہیں آنے دینی اہستہ اہستہ آپ نے اس کو نتھارنا ہے جب یہ آپ نتھار چکے تو جو شاندے کے لینا آپ نے چینی ملانی ہے اس کو پکانا ہے وہ ایک دو جو چانے کے بعد یہ انشاءاللہ شربت تیار ہو جائے گا یعنی شربت کا قوام جو ہوتا ہے وہ آپ تیار کر لیں شربت تیار ہو جائے گا اب ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس میں روح کے وڑا کے یہ دس پندرہ کترے ڈال دینے خوشبو کے لیے یہ دس پندرہ کترے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ روح کے وڑا کا سنس پرانا ہے تو ذرا زیادہ رہنا پڑے گا اگر نیا ہے تو ذرا کم ڈالنا پڑے گا تو یہ اچھی طرح آپ نے ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے ہلا لینا ہے اب بوتل میں محفوظ رکھ رہے ہیں اس کی خورا کیا ہے یہ تین بڑے جو چاول والے چمچ ہوتی ہیں نا یہ چاول والے تین چمچ آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر حل کر کے اسے پی لینا ہے صبح دوپہ شام پینا ہے اب روزہ ہے تو تین ٹیم تو نہیں پیسکتے ایک صبح بھی پی لیں اور شام کو یعنی سہری کے وقت بھی آپ پی لیں اور افتاری کے وقت اسی سے ہی آپ نے افتاری کرنی ہے یہ ایسا نسخہ ہے کہ جب پیاس کی شدت میں پانی پی پی کر پیٹ بھر گیا ہو اور پیاس نہ بج رہی ہو تو ایک ہی گلاس پینے سے آدھا دن پیاس نہیں لگتی اور یہ نسخہ جو ہے نا اس کی میں آپ کو کہانی بتاؤں دراصل یہ نسخہ نا میں نے ایک مالی خولیا کے وہمی مریض کے لیے بنایا تھا اور میں نے بنا لی تھی کوئی سات آٹھ بوتلیں میں نے بنا لی تھی میں نے زیادہ مقدار میں اس لیے بنائی کہ شاید اسے دوبارہ لینے کی ضرورت پڑ جائے تو مجھے بنانا نہ پڑے بوتل پڑی ہوگی اٹھا کے دے دوں گا لیکن وہ اللہ کا بندہ ایک ہی بوتل پینے سے وہ ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتا ہے ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے دنوں کے بعد ٹھیک ہوگا اور اللہ تعالیٰ پہلے ٹھیک کر دیتا ہے یہ لوگ جو نا بڑا ظلم کرتے ہیں ہم سے یہ پوچھتے ہیں جی کتنے دن دوا کھانی ہے کتنے دن کھانی ہے آپ اپنی مرض کے مطابق سے کھائیں تو ہمارا اندازہ ایسا ہی ہوتا ہے میں نے سات آٹھ بوتلیں بنائیں کہ شاید ساری اس سے پہلانی پڑ جائیں گی لیکن وہ ایک ہی بوتل میں ٹھیک ہو گیا بعض اوقات ہم تھوڑی دو ہی کسی مریض کو دیتے ہیں کہ یہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو گیا لیکن دو دو مہینے ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا ہوتا تو وہ اللہ کا بندہ ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی تو یہ جو شربت تھا نا میرے پاس یہ بوتلیں بچ گئیں اور یہ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور کوئی دو تین دن کے بعد نا یہ روزے بھی آ گئے میرے بچوں نے یہ پینہ بھی شروع کر دیا جب رمضان شریف آ گیا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ نہ تو ہمیں کوئی زیادہ پیاس لگتی ہے نہ روزہ لگتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یعنی پچھلے سال تو ہم نے بہت دکت سے روزے گزارے ہیں تو اس سال کیوں نہیں لگ رہا تو تجربہ جب کیا تو پتہ چلا کہ یہ شربت ہی اصل وجہ ہے اس وجہ سے پیاس بھی نہیں لگتی کمزوری بھی نہیں ہوتی تو ہم نے پھر اس کا تجربہ کرنا شروع کر دیا جو بھی لوگ آتے ان کو مہمانی کے طور پر یہی پلاتے تو یہ الحمدللہ کوئی ایسا مزہدار شربت بھی ہوتا ہے یہ مزہدار بھی بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایک گلاس پیتا ہے تو وہ فوراں بوتل کی طور پرنا کرتا ہے جی ہمیں ایک بوتل تو دے دیں جی ہم پیئیں وہ مزہدار بھی اتنا ہے اور فرح دیتا ہے یہ دل کو تو الحمدللہ تین سال سے میں یہ شربت مسلسل بنا رہا ہوں اور یہ کسرت پیاس کا جو مریض ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہوں ہائی برر پیشر ہے گرمی مسانے کی گرمی ہے یہ جسم کی عام گرمی ہے غصہ پاگلپن مالی خولیا یہ گھبرات ہو گئی یا جو گرمی اور خشکی کے جو امراض ہوتے ہیں ان کے اندر میں یہ شربت دیتا ہوں گرمیوں اور سردیوں میں ہر وقت میں یہ شربت کو تیار رکھتا ہوں یعنی گرمیوں میں بہت زیادہ بنتا ہے یہ شربت ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ میں بناتا ہوں میرے پاس یعنی بہت سے لوگ اس کو خرید کر بھی لے جاتے ہیں تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو دور کے رہنے والے حضرات ہیں نا ان سے گزارش ہے کہ یہ شربت خود بنائیں مجھے نہ کہیں کہ یہ شربت کے ایک بوتل بھیج دیں یہ بھیجنے میں بڑی دکت ہوتی ہے یہ چار پانچ سو روپے تو کرائے لگ جائے گا اور یہ تین سو روپے کی میں بوتل یہاں دے دیتا ہوں تو آپ ایسا کریں کہ یہ شربت خود بنائیں البتہ جو نزدیک افراد ہیں وہ آ جائیں یا کوئی دوسرا آ کے لے سکے مجھ سے تو میں اس کو انکار نہیں کرتا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود گھر بنائیے اچھا کر کسی کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے نا تو مجھے وہ یہ کہے کہ یعنی ہفتہ دس دن پہلے بتایا تھا کہ میں بنا لوں میں بیسے جب بھی بناتا ہوں تیس پہنتیس چالیس بوتلیں بنا لیتا ہوں لیکن میرے پاس مہمان ہی اتنے آتے ہیں یہاں میرے دبا خانے پر کہ میں ان کو پلاتا ہوں تو دو بوتلیں دھائی بوتلیں روزانہ کی بنیاد پر یہ ختم ہو جاتی ہیں شربت پلا پلا کے ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی آگئے جو دوسرے حضرات حکمہ حضرات ہیں یہ دوسرے بریز حضرات ہیں کوئی دو بوتل لے رہے ہیں کوئی ایک بوتل تو یک دم کبھی ختم ہو جاتی ہیں کبھی یک دم زیادہ ہوتی ہیں اس لیے آنے والے حضرات دس دن مجھے پہلے دیں یا مجھے پوچھ کے آئیں کہ ہم یہ بوتلیں لینا چاہتی ہیں تو باقی جو شربت کا نسخہ ہے نا یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ روزت داروں تک پہنچائیں تاکہ سواب داران ہم حاصل کر لیں آپ بھی اور میں بھی اپنی معرضات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ اتا فرمائے اور رمضان کے روزے رکھنے کی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق اتا فرمائے تراوی پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے